اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پہ بن رہا ہے جی آڑو کا شربت کہہ لیں آڑو کا فریش جوس کہہ لیں آپ جی گائز تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پیچ کا شربت یا پیچ کا جوس کہہ سکتے ہیں آڑو کا جوس یہ جی آڑو میں نے کٹ کر کے ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا آپ کے پاس اگر زیادہ تعداد میں ہو آپ ان کو چھیل کے گرائنڈ کر کے رکھ بھی سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ میں نے جی کٹ کر کے ان کو گرائنڈ کر لیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے شگر جتنی آپ کو چاہیے اپنے حساب سے آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ کم جتنی آپ کو چاہیے ہو میں کم کیوز کرتی اس لیے میں کم ایڈ کرتی ہوں میٹھا جتنا آپ کو پسان دو پیسے نارمل رکھنی چاہیے بہت زیادہ نہیں رکھنی چاہیے اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ ایک چمچ کالا نمک کے ایڈ کر رہے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے چلائیں گے یہ دیکھیں گائز تو یہ ہمارا اس شکل میں آگئے ہیں پیچ آڑو اب ہم اس کے اندر برف ایڈ کریں گے اور جتنا ہم نے پتلا رکھ رہا ہے ہم اتنا پانی ایڈ کریں گے یہ ہم پھر ڈپینٹ کرتا ہے اور اگر ہم اس کے اندر سپرائٹ ایڈ کرنا چاہیے تو سپرائٹ بھی ایڈ کر چاہیے اور یہ دیکھیں جی اس کے اندر میں یہ تھوڑی سی کالی مرچیں ہاف ٹی سپون یہ میں کالی مرچوں کا ایڈ کر رہی ہیں چلے جی گائز تو اب میں اس کے اندر جی آئی سے ایڈ کروں گی اور اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے گرائنٹ کروں گی اور اگر یہ مجھے گڑا لگے گا تو میں اس کے اندر کچھ پانی ایڈ کروں گی اور یہ ہمارا جی مزیدار پیچ کا شربت فریش یوس پیچ کا آڑو کا فریش یوس ریڈی ہو گیا ہے اوکے گائز تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور بتائیے گا بھی صحیح کہ آپ کو کیسا لگائی ہے واو یہ دیکھیں گائز بڑا ہی زبردست پرائی ڈے کا پلیٹر ہے جو ایمزی نے منگوایا ہے اپنے بھائی کے لیے ہیپی برادرز ڈے پہ بولو ہیپی برادرز ڈے چلے جی گائز تو آج میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا تھوڑا سا گھر میں نے سوچے چلے میں آپ کو اپنا تھوڑا سا گھر دکھاؤں آپ لوگ کے میسیجز میں اتنا میرے گھر کی لون کی تعریف کرتے ہیں اتنا میرا بڑا گھر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بڑا تو واقعی بہت ہے کہ میں آپ کو سارا ایک تیم میں دکھا نہیں سکتی تو لون تو پہلے بھی آپ میری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ اتنا زبردست ہی ہمارا لون اور اتنا پیارا ہی آج کار لگ رہا ہے بارشیں ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے گرینری اتنی زبردست ہوئی ہے اور ویسے بھی اوورال ہمارے گھر میں بہت زیادہ گرینری ہے مطلب ہر طرف گرینری ہے گرینری ہے اتنی ہوتی نہیں ہے اومن لوگوں کے گھروں میں جتنی ہمارے گھر میں ہے تو یہ ہے جی ہمارا خوبصورت لون اور چلے میں اب آپ کو اپنا ٹرائنگ روم دکھاتی ہوں جو کہ گھر سے باہر کی طرف ہے اور یوز ہوتا ہے باہر کی طرف میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں اور یہ حسین یہاں پہ کھیل رہا ہے بال بیٹھ اوکے جی گائز تو یہاں پہ یہ پڑی ہوئی ہے ہماری لون کی چیرز جو کہ ہم لوگ اندر گیلری میں رکھ دیتے ہیں عام روٹین میں اور جب یوز کرنی ہوتی باہر نکال رہتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو ایک بچوں کا روم دکھاؤں گی جو کہ ہم نے سیپریٹ بنوایا ہے ابھی یہ گائز ہم لوگ ڈرائنگ روم میں انٹر ہو رہے ہیں لائٹس آن ہو رہی ہیں یہ شاید پہلے بھی آپ نے میری کسی ویڈیو میں دیکھا تو آج میں نے سوچا ذرا میں آپ کو آرام سے اپنا ڈرائنگ روم دکھا دوں باہر والا یہ ہمارے فارم ہاؤس پہ ہے جو ہمارے باہر گیسٹ آتے ہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں یہ دیکھتا پیارا فانوس لگا ہوگا ہے یہاں پہ یہاں یہ ڈائننگ ہے یہ چیئر پیچھے کر کے دکھاؤ یہ دیکھیں گائز یہاں پہ ہم نے ایک برتنوں والی علماری دھی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں گائز تو یہاں پہ یہ برتنوں والی علماری ہے یہ پرانے زمانے کا ایک میرر لگا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہاں کے پردے ہم لوگوں نے اس طرح لگائے ہوئے ہیں یہ ڈائننگ ہے سکس چیئرز والا بہت پیارا زبردست اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ یہ ٹری ٹرولی رکھی ہوئی ہے یہاں برتن ہر ٹائم سیٹ رہتے ہیں تاکہ کوئی امرجنسی میں آئے تو صرف کھانا آئے اور چائے آئے برتن ہمیں اٹھانے نہ پڑے اندر سے تو یہ ہے گائز ڈائننگ تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اگلا یہ دیکھیں گائز تو اس بہر والی ڈرائنگ روم میں ہم نے ایک سیٹ رکھا ہوا چیئرز کا یہ میرا فیوریٹ سیٹ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ اور اس سے آگے کی طرف بھی یہ دیکھیں ڈرائنگ روم یہاں ختم نہیں ہوتا اس سے آگے بھی کچھ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں آپ کو یہ دکھا لوں یہ دیکھیں ذرا اور یہاں یہ دیکھیں یہ دیوان ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے تک فول سٹنگ ہے یہاں پہ یہ ٹو چیئرز دیکھیں آپ لوگ دیکھیں بڑی زبردست چیئرز ہیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہم نے یہ دیکھیں گائز تو یہ ہے ایچی سن کی پلیٹ پڑی ہوئی وہاں کی یہ مطلب لکھی ہوئی کیونکہ یہاں پہ زیادتر لوگ ایچی سونینز ہیں تو اس لیے ہمارے گھر میں انشاءاللہ ایکس جنریشن میں بھی ہوں گے یہ دیکھیں یہاں یہ بھلا سوفا ہم نے رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ پہلے اور سوفا ہوتا تھا جو ہم لوگوں نے چینج کر دیا تو اس کی جگہ پہ ہم نے یہ یہاں پہ اب رکھا ہے بس گائز آج میرا دل کے آکے میں آپ کو درائنگ روم کا شورٹ وزٹ کراؤں ایک درائنگ روم ابھی ہمارا اندر ہے جہاں فیملی فرینڈز وغیرہ آکے بیٹھتے ہیں یہ جو درائنگ روم ہے یہ باہر ہے جس کو ہم نے اندر نہ لے کے جانا وہ وہ باہر سے یہاں بیٹھ کے چلا جاتا ہے بڑے زبردست دیکوریشن پیسز رکھے ہوئے ہیں بڑا زبردست ویل مینٹین کیا ہوا ہے یہ آپ کہیں گے اپنی تعریف خود ہی کریں لیکن آپ لوگ بھی کومنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا دیکھیں گائز یہ دیکھیں گائز یہاں کے پرتے سارے کے سارے اور یہ دیکھیں یہ جناب بڑا زبردست جب آپ کو ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن دکھاتی ہوں یہاں پر لگا ہوا یہ نیل گائے کا سار جو کہ کافی پران ہے یہ کلوک اور یہ اوپر تلواریں شلواریں وہ ایک ہرن کا سار بھی لگا ہوا یہ دیکھیں یہاں پر یہ پردے لگے ہوئے ہیں اور اسی ڈرائنگ روم میں آگے جائیں اور یہاں سے آپ کے جائیں تو یہ ساتھ ہی اس کے اٹیچ باتھروم ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی بہت زبردست بنایا ہے یہ دیکھیں گائز اس کے اندر بیزر بھی چھوٹا لگا ہوا ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت زبردست باتھروم بنایا ہے ساتھ ہی ڈرائنگ روم کے اٹیچ باتھروم ہے یہ میں آپ کو باتی دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں چلیں جی گائز تو اب آپسی کی طرف دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی راستے میں ہم نے کارپٹ شارپٹ بھی ڈالے ہوئے ہیں اور بڑا ہی زبردست اس کو رینج کیا ہوا ہے یہ اس کی لکھ ہے ساری کی ساری اس طرح کر کے دیکھیں ہاں تو یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہمارا ڈرائنگ روم ہے باہر کی طرف وہ ہماری نیل گائیں یہ دیکھیں گائز تو یہ ہے برطنوں والی علماری اس سے میری شکل نظر آئے گی فائدہ کوئی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ابھی ایک بچہ نیچے لٹا پڑا ہے ایک موٹو پرے بیٹھا ہے یہ کیا طریق ہے بڑے تھکے پڑے ہیں ابھی بچے یہاں پہ اور یہ ایک اور تھکا پڑا ہے کیا بات ہے آپ کی جناب موٹو یہاں پہ گائز ہم لوگ انہیں بچوں کے لئے ایک بیڈ روم بنوایا ہے چھوٹے بچوں کے لئے سپریٹ تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ یہ بہت زبادہ بن گیا ہے یہ دیکھیں اس کے دور ابھی پینٹ نہیں ہوا دور دیکھیں اور نیچے ٹائل لگوائی ہے یہ ساری اس ٹرائنگ روم میں یہ دیکھیں یہ جی یہ بچوں کے لئے ایک بیڈ روم بنایا ہے یہ دیکھیں ایک صوفا کم بیڈ یہاں رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ ٹرپل بیڈ بچوں کا یہ مستجاب بیچ میں بیٹھ بھی گیا ہے یہ بچوں کا روم ہے بچے یہاں سٹڈی کرتے ہیں نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں ہاں پریکٹس شروع کی ہے نماز کی اپنے اور یہ دیکھیں یہ مہتاب بیٹھا ہے اور یہ اس طرح ٹرپل بیڈ ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کیتی زبادہ سٹائلز وغیرہ لگوائی ہیں اس کو سیٹ کیا ہے بچوں کے لئے یہ فرنٹ پر اس کے یہ دیکھیں ٹی وی بغیرہ لگا دیا ان کو سوپر ایسی بھی لگ گیا ہے تو یہ جناب بچوں کا روم ہے یہ چھوٹو سا یہ روم ہے اور یہ بچوں کے لئے سپیشلی سیٹ کیا گیا ہے تاکہ بچے اس میں کھیلیں کودیں شور کریں کچھ کریں اور ڈسٹرپ نہ کریں ٹھیک بات ہے کہ نہیں ڈسٹرپ نہیں کرنا اور گائز یہ ہے ہماری بیوٹی فل ٹریویس اس کو میں بہت مسکہ رہی تھی یہ ہمارے چلہور والے گھر میں ہوتی ہیں ماشاءاللہ اور یہ آج کل بیمار بھی اس کے دعا کیجئے گا یہ ٹھیک ہو جائیں اور امید کرتے ہیں آپ کو ہی میرے چھوٹا سا ولوگ پسند آیا ہوگا تینکیو تینکس پر ووچنگ لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی